یہی دبائی میں ایسے واش ہوتی ہے گاڑی اور سب سے بڑی بات بتاؤں ہوں یہاں پر شارجہ کی عدالت بھی ہے سب سے بڑی ہوگی اگر تھوڑا کا پاؤں کسلتا نیچے نیچے ہم جا گئے کھالی ہوگی پھر یہ والی لگی اس کے بعد ہمارا نمبر ہے آئی یہاں پر بڑا مشکل کرتے ہیں ڈیروی کرنے کے شپ کے اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کہا سمانکارنا ہے اتنا مشکل ہوتا ہے ابھی جو بھائی ہم باردوبائی سے نکلے ہیں میں دراصل جلدی میں تھا ویڈیو وہاں سے سٹارٹ نہیں کی تو ابھی میں نے اس روڈ پر ویڈیو سٹارٹ کی ہے آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں یہ جی اپنا پورٹ ہمریا والا داور کے پاس آگیا ہے ابھی ہم یہاں سے سٹیڑ جائیں گی آپ بورٹ دیکھ سکتے ہیں المنظر الحمریہ پورٹ الحمریہ پورٹ والا یہ بھائی گان داور بردوبائی سے آ رہے سیدھا خلیج روڈ المنظر سائٹ ہم وہاں سے سیدھا آ رہے ہیں سٹیٹ جا رہے ہیں ابھی یہ شارٹ کٹ ہے بردوبائی سے اب میں آ رہا ہوں بردوبائی سے شارٹ کٹ لے کر اب ہمیں نہیں پتا آپ کہاں سے آ رہے ہو جہاں سے ہم جاتے ہیں شارٹ کٹ راستے سے تو ہمیں تو یہی سے مزہ آتا ہے شارٹ کٹ راستے سے یہ شارٹ کٹ یہاں ٹریفک کام ہوتی ہے اور سب سے مزید کی بات ہے سینگنل کام ہوتے ہیں یہاں پہ آگے آپ کو انشاءاللہ خوبصورت خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں ہم نے آگے اور دو بھی ہم جا رہے ہیں خالد پورٹ پہ کی کو گیا نہیں یہاں پہ ایک پورٹ ہے وہاں پہ ڈلیوری کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا پرسیجر ہے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں شارجہ جا رہے ہیں شارجہ ایک دو اور کام بھی ہے شارجہ تو ہر کوئی جاتا ہے لیکن شارجہ دلیوری کہاں کرتے ہیں خالد پورٹ اگر آپ کو کوئی دلیوری دے کہیں بھائی کسی پورٹ پہ کرنا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہوں بر دبائی سے آ رہا ہوں اب ہر بندہ بر دبائی سے تھوڑی آئے گا کوئی کہاں سے آئے گا کوئی کہاں سے آئے گا میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں دلیوری کرتے ہیں وہاں پہ خالد پورٹ پہ کیا کیا پروسیجر ہوتے ہیں اور کس جگہ پہ ہیں یہ خوبصورت مناظر بلڈنگ کی امان سائٹ کے آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ پوری ہلگسیز کی ہے لیکن اشارہ امان ہے یہ جہاں پہ ہم اسٹم رکیو ہیں یہاں سے ہم لوگ لیں گے لیفٹ اپنا نادہ دو سائٹ بلا خوب طور دلواتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی یہاں پتول کا کیا پرائز ہے اپنا نادہ دلواتے ہیں آپ لوگوں کو تب ٹائم دکھایا تھا کیا تھا اور ابھی ٹائم دکھاتا ہوں ابھی فائی جان ٹائم ہو رہا ہے یہ دیکھیں پیپور اتنے بج کے اٹھکتے سویے ٹائم ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کتنے بجے شارجہ خالد پورٹ پہ پہنچتے ہیں اور آپ لوگوں کو دلیوری کر کے دکھاتا ہوں اب بینے بھائی لوگ ایک مسئلہ ہو گیا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تھوڑا سا گاڑی کا یہ پیٹول پمپا جہاں پہ ہم نے پیٹول دلوائیا ابھی تھوڑا سا ایشو ہو گیا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کیا ایشو ہے بس ایک بھائی سے غلطی ہوگی اس نے پیٹول زیادہ ڈال دیا ابھی تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا پیٹول دلوائیا ہم نے اس برادر کو کہا ہے کہ یار آپ نے ہنڈرڈ کا ڈال دیا پیٹول میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم نے پیٹول دلوانا ہے پیٹول مطلب ہو گیا اسے میں نے کہا کہ بھائی ہنڈرڈ کا پیٹول ڈال دو نیا تھا پاکستان سے اسے ابھی ون وی کام پہ آئے ہوئے تو اس نے غلطی سے ٹینکی فول کر دی ٹینکی فول ہوتی ہے کتنے میں ٹینکی فول ہوتی ہے میں نے کہا مشکل نہیں ہے ٹینکی فول کا ڈال دیا تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں اتنا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مشکلیں جب آؤں گا دیتا جاؤں گا ایڈی آپ کو دیتا ہوں اپنی مشکلیں آپ کا جوب کا مسئلہ ہے اس کا منیجر آگیا اس نے کہا بھائی اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہو ٹھیک نہیں تو میں اس کو جوب سے نکل میں نے کہا بھائی دوبائی ہے اپنا دوبائی میں بڑی مشکل سے جوب ملتے ہیں پاکستانی بھائی ہے ہمارا نہیں آپ اسے جوب سے نہیں تو اسے میں نے ابھی اپنا اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کر دی ہے تو ابھی کنفرم ہو جاتا ہے میں رکع ہوئی تھا کیونکہ جیسے کنفرم ہوتا ہے تو ابھی اپنا سفر کا آگاست کرتے ہیں توڑا سی مشکل یہ ہو گئی تھی ابھی ٹائم بھی کافی سارا ہو گیا چار بات گئی ہیں یہی پہ ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا رکع ہو گیا تو بیچارہ دوسری بار ہے اس نے کہا بھائی یہ دوسری بار غلطی کر رہا ہے کہ ایک بار آپ کی گاڑی میں نہیں دوسری بار اس نے تین سو کا ہمیں لوسٹ دیا ہے پہلے آپ لوگ چلو پاکستانی ہو آپ لوگوں نے اس کے ہیلپ کیے کوئی عربی آ جائے کوئی بھی آ جائے وہ ہیلپ نہیں کرتا ایک درم کی بھی ہیلپ نہیں کرتا ان کا کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تو ابھی دیکھتے ہیں ویٹ کر رہے ہیں آ جاتا ہے بھائی میرے ساتھ جو بھائی ہوتا ہے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ گیا ہوئے اندر کنفارم جیسے ہوتا ہے تو کرتے ہیں بھائی آپ لوگ بھی اگر دبائی میں ہو تو خیال کریں دھیان سے کوئی غلطی نہ کریں آج کل بہت زیادہ مشکل ہے جوم نے مر رہی کام کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں دعا کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں خوش ہوں آگے کا سفر کا آغاز کرتے ہیں بس چھوٹے در میں ہی چلتے ہیں دولپرم سے نکل جکے ہیں ابھی بھائی نے ہمیں مشکل نہیں ہے کنفرم ہو گیا ابھی جل رہے ہیں اپنے سفر کے آغاز پہ ابھی دیکھتے ہیں آگے سفر کا آغاز بہت خوبصورت دیری آئی ابھی ہم گسیس میں ہی ہیں ٹائم دیکھ رہتے ہیں چور بچ کے تین منٹ کافی ٹائم ہو گیا دیکھتے ہیں شام کو لیٹ آنگے چوت کسے بس اللہ تعالی خیر بہت راشیہ بھائی ابھی تھوڑی دیر میں ہی شارجہ میں انٹری کریں گے خیر خیلیت سے انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ بورڈنگ سکتے ہیں خالج پورٹ آپ یہ دیکھیں یہ ہم جا رہے ہیں بریج کے اوپر خالج پورٹ کی طرف آپ لوگ شارجہ کے شاعر کو انجوائی کریں بہت خوبصورت مناظر رہے ہیں آپ لوگ شارجہ میں کتنی جگہ پر گھومیں ہو وہ بتانا مجھے مجھے یار ایک اچھی اچھی ریسٹورن کے بارے میں بتاؤ اور یہاں پر اچھا کھانا اور بریانی ملتی ہو میں بریانی کا بہت شوق رکھتا ہوں مٹن بریانی ملتی ہو وہ بھی بتانا اور شارجہ میں کون کون تھی اچھی ریسٹورن ہے یار پتاتیا کرو شارجہ تو ویسے آتا ہوں وہاں کھا لیا کروں گا اور سب سے بڑی بات بتاؤں یہاں پر شارجہ کی عدالت بھی ہے سب سے بڑی حلی عدالت عدالت کے بالکل ساتھ ہے لوگ جی ہم آگئے آپ خالج پورٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں نا شپنگ ساری ہم نے یہی پر ڈیلوری کرنی ہے ابھی ہم یہاں سے سیدھا جا رہے ہیں یوٹن کر کے آئیں گے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کرو کیا بات ہے میں بھی نہیں ہوں مجھے بھی تونہ سا ایکسپیننس ہو جائے گا کیا پتا جو چیز مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہو شارجہ کی آپ لوگ کو اگر شارجہ پورٹ کا راستہ معلوم نہیں ہے نہیں ہے پتا کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو پتاؤں گا یہاں پر اگر آپ ایک بندے ہو تو کم سکم کیا چیزیں پیسے کتنے لیتے ہیں ڈیلوری کرنے کے شپنگ والے اگر خود دو بندے ہو تو وہ مزیگی بات ہے بھائی آپ خود بھی کر سکتے ہیں مناظر دکھاتا ہوں یہ اپنا اب یہاں دیکھتے ہیں یوٹن یہ کر لیا یوٹن اب آپ کوئی تھوڑا سا سمندر کے اندر کا ویو دیکھا اگر آپ لوگ یہاں پر نیو ہوں تو آپ لوگوں نے تین سے چار باتوں کا خیال کرنا وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا ویڈیو کے ساتھ بنے رہے آپ کی کام کی باتیں ہیں وہ یہ نہ کہنا کہ یار یہ للو فلو باتیں ہیں کام کی باتیں ہیں ابھی ہم یہاں سے دیکھیں اندر کی طرف کیلی شپنگ ہے سری فلاش ہو گیا فلاش ہو گئی جی آگے جی آگے جی اپنی منظر آگئی یہ بھائی لوگ بیٹھے ہیں کہیں کہ ہیلپنگ کے لئے کوئی بندہ چاہیے تو بڑا راش و ٹائم لگے گا ابھی دو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جیسے فری ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بھائی کیا کیا پرسیجر ہے سارا یہ راش ہوتا ہے کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں نا یہ بوکس لگ یہ دور دور جاتے ہیں آپ کو بھائر مناظر دکھاتے ہیں شپ کے اندر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کہا سمان دارنا ہے ابھی جو دیر ہے کافی زیادہ دیر ہے رکے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر ہے باہر بہت گرمی ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہماری فیشلی شپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کاملے ابھی ہے تو دیر ابھی شپ فل ہو گیا دیکھتے ہیں کون تھی شپ آتی ہے دوبارہ مال کرتے ہیں ابھی نا بھائی گاڑی کے اندر ہی بیٹھنا صحیح ہے کیونکہ باہر بہت گرمی ہے یقین مانے بھائی ہاں تو اگر آپ نیو ہو نا بھائی تو آپ لوگوں کہہ رہا تھا کچھ ایسی بات ہیں اگر آپ نیو ہو تو وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل کریں گے کیونکہ آپ نیو بندے ہو تو آپ سے پیسے زیادہ مانگیں گے ڈیلیوری کرنے کے اگر آپ کو گئے نہیں یار میں خود کرتا ہوں تو وہ لوگ کہیں گے کہ یار آپ لوگ گداں میں کروں گداں میں نیچے اترنا پڑتا ہے گرمی ہوتے سیڈیوں سے آپ نیو ہو وہ اوپیسل گیا بوکس آپ کو پر گر گیا وہ ہے آپ کا مسئلہ کیونکہ اگر انہیں آپ کہتے ہو ایک ہوتے ہیں شپ والے مصری ٹھیک ہو اگر آپ انہیں پیسے دے تو تو وہ آپ کو 30-20 روپیس ہیں تو وہ آپ کو لوگوں کو نیچے بھی اتار دیں گے وہ نیچے وہ اوپر رکھ دیں گے نیچے ان کی مسئلہ ہے ٹھیک ہو گیا نا ابھی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مال اتارنے دیکھتے ہیں ابھی کہاں اتارتے ہیں مال دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو گرمی ہے بہت بھائی یہاں پہ بڑا مشکل کرتے ہیں ڈیلیوری کرنے کے لئے راش ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہاں لگاؤ کوئی کہتا ہے کہاں لگاؤ بڑا مسئلہ کرتے ہیں یہ جی شپ ہے ابھی یہ گاڑی یہ والی گاڑی خالی ہوگی پھر یہ والی لگی اس کے بعد ہمارا نمبر ہے دیکھیں یہ فل ہے بالکل فل ہے یہ کچھ بوکس باہر رکھے ہوئے ہیں پہلے کہاں باہر رکھو پھر کہتے ہیں اندر رکھو ابھی ہمیں اندر رکھنے کیوں انہوں نے ہم سے پیسے مانگیں ہم نے انہیں پیسے نہیں دیئے اب وہ کہتے ہیں بیٹا تم خود رکھو کوئی بات نہیں سی خود رکھنے کے مشکل کیا ہے یہ بھائی دیکھیں اتار رہے ہیں پاکستانی بھائی انہیں پیسے دینے پڑھتے ہیں ابھینا ہم لوگوں نے اوپر سے مال پوچھایا اوپر کے خود آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کتنا مشکل ہوگا دو بندوں نے دو بندوں نے یہ دیکھیں یہ ان کی حالات دیکھیں پسینے پسینے ہونے میں بھائی دیکھیں ہم دو بندوں نے میں نے یہاں سے دیا اوپر دو سجرے بھائی نے دیا بڑے مشکل سے دیا اور آپ نیچے کا منظر دیکھیں یہ دیکھیں اگر تھوڑا سا پاؤں کسلتا نیچے نیچے ہم جا گرتے اتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پر فائنلی ڈیلیوری اتار دیا ہے ابھی آگے کا منظر آپ کو دکھاؤں گا پسینے پسینے ہوں لٹ پاتوں پسینوں سے شور دیکھیں یہ آگے کام چڑھ رہا ہے دیکھیں آپ بھائی اتین مانے اکیلے بندے کا کام نہیں ہے یہاں پہ دو بندوں کا کام فائنل ہو چکی ہے دیلیوری حال دیکھیں میرا بے حال ہے اتین مانے پسینے پسینے سے ایسی چلا لیا ابھی ابھی جا رہے ہیں ابھی تھوڑا سا کام ہے شارجہ اپنی پیک اپ کو واش کرانا ہے آپ کو وہ دکھاتا ہوں میں منظر خوبصورت یہ جی پہنچ گئے ہم واش سنٹر پہ آپ کو کہا تھا کہ ہم نے کپی پیک اپ واش کرانا ہے یہ جی ہم کار واش پہ پہنچ گئے یہ جی اب ہم واش کرائیں گے یہ جی گاڑی ہم نے کھڑا دیا پنی یہ والی واش کراتے ہیں یہ اب یہ اوپر جا رہی ہے یہ جی دبائی میں ایسے واش ہوتی ہے گاڑی اور مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بعد میں ابھی شور ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے مزے کی بات آپ لوگوں کو بات میں بتاتا ہوں یہ شارجہ میں گاڑی لگا دی ہے ابھی جا رہے ہیں نماز کے لیے گاڑی لگا دی ہے ابھی جا رہے ہیں نماز کے لیے پھر آپ لوگوں سے بواد کرتے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری کیسپ لگی گئی ہے نماز پڑھ کے آئیں اپنی گاڑی سورسی ریڈی سکی ہے ابھی بھی دیر ہے دیکھتے ہیں کتنی دیر ہے پوچھتے ہیں ابھی دیر ہے میرے بھائی دس سے پندرہ میٹ ہم نماز پڑھنے کے ہیں دس پندرہ میٹ وہاں لگا کے ابھی بھی دس پندرہ میٹ گاڑی کو آپ لوگ شور دیکھ رہے ہو گاڑی کو پاپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ان کا شور ہوتا ہے بہت زیادہ ہوا ہوتی ہے ان میں ہوا کی پریشر سے اوپر لے کر جاتے ہیں گاڑی کو جب نیچے آتے ہیں تو ہوا ان کی پوچھ ہو جاتی ہے تب شور مچاتی ہے یہ اپنا شارجہ سنیہ یہاں پر سنیہ اس لیے کہ گاڑیاں یہ سائٹین ایڈ ملتی ہیں امریکہ سے لندن سے جو گاڑی ڈیفیکٹٹ ہوتی ہے تھوڑی سی بھی لگ جاتی ہے تو پھر وہاں سے امپورٹ ہو کر یہاں سے آتی ہے یہاں پر پھر یہاں تو آ کر سنیہ پر لوگ پرچیز کرتے ہیں اور پرچیز کرنے کبھی ایک دن ہوتا ہے ہر دن پرچیزنگ نہیں ہوتی دیکھیں یہ بہت بڑی گاڑی کی ورک شاک ہے یہاں پر یہاں پر واش کرنے کے پیسے کام لیتے ہیں اس لیے یہاں پر ہم آتے ہیں ویسے کام بھی تھا ڈیلیوری تھی آپ لوگوں نے دیکھا کہاں ڈیلیوری تھی ہماری ہم نے ماندلوری کی اس کے بعد شارجت ویسے آئے گئے سوچا کہ یہاں پر پک اپ کو واش کراتے جائیں یہاں اپنی گاڑی پک اپ ریڈی ہو چکی ہے دیکھتے ہیں اب ابھی اندر کی صفائی باقی ہے اس کی باہر کی صفائی ہو گئی ہے کیسی لگ رہی ہے چک اچک لگ رہی ہے ابھی اس جگہ صفائی کریں گے گاڑی کی پک اپ کی صفائی کر کے پھر فائنا لیں اپنی گاڑی ہاں بھائی تو فینل ہو گئی تھی ہماری کیا کہتے ہیں یار واش پک اپ اب ہم جا رہے ہیں برد بھائی کی طرف ٹائم ہو گیا میرے بھائی تین منٹ رہ رہے ہیں تین منٹ سات بجنے میں ہمیں چار گھنٹے سے زیادہ ہو گیا شارجہ میں کافی ٹائم ہو گیا تا شارجہ میں ابھی جا رہے ہیں برد بھائی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی شارجہ رہتے ہیں تو یار میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہیں مجھے بتائیں شارجہ میں کون سی فیمس جگہ ہے مجھے بریانی کا بہت بہت زیادہ شوق ہے کھانے تھا بریانی کی کوئی اچھی سی کوئی ریسٹرون کوئی پارک کوئی ایسی فیمس جگہ کوئی یار آپ لوگ ایکسپرین کرو مجھے بتاؤ آپ لوگوں کو بتاتو گھرمی بہت ہے یقین مانے ابھی جا رہے ہیں جس راستے سے آئے نا اسی راستے سے ہی جا رہے ہیں تو میں نے کہا یار آپ لوگوں سے تھوڑی سی گستبو کی جائے راستہ تو بہت دکھایا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو یار سپورٹ کریں مجھے ہاں تو آپ لوگوں کو خالد سپورٹ کا تو پتہ لگ گیا ہوگا کیسے ڈیلیوری کرتے ہیں اور کیا 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 پروسیجر ہوتا ہے اس کا اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو نہیں پتہ لگا تو یار پوچھیں مجھ سے کومیٹ کریں ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے واش کرائی کار پیک اپ اگر ہم یہی پیک اپ بر دبائی میں دیرہ دبائی میں واش کراتے تو ہمارے فیفٹی دھرم لگتے پچاس دھرم ابھی آپ کو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کتنے لگیں آپ گیس کریں میں نہیں بتاؤں گا کومیٹ میں مجھے بتائیں مجھے شارجہ کتنے لگیں گے پیسے میرے تو اور مزید کی بات بتاؤں اگر یہ ہم واش پاکستان میں انڈیا میں کراتے نا یہ جس پانی سے واش کر رہے نا پیک اپ کو گاڑیوں کو یہ ضائع نہیں کر رہے پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ نیچے ایک ایسی مشینری لگی ہوئی ہے جس سے ریٹن ویڈا پانی صاف ہو کر دوبارہ واش کے کام آتا ہے دبائی کی تھی لوگ اپنا فیدہ سوچتے ہیں ہمارے پاکستان میں چاہے دبا چاہے کیا کہتے ہیں انڈیا میں کیا کرتے ہیں لوگ واش کرتے ہیں پانی بہت زیادہ بہت زیادہ زائے کرتے ہیں یہاں پہ لوگ پانی زائے بلکول بھی نہیں کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا نا یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں نیچے مشینری ایسی لگائی ہے جو پانی واش کرتے ہیں نیچے جاتا ہے ریٹن دوبارہ اس کے اندر ایسی مچینری لگے یہ صاف ہو کر دوبارہ گاڑیوں کے استعمال ہوتا ہے یہاں پیتے تھوڑی ہیں گاڑیوں کو اندلاتے ہیں میٹھا پانی ہوتا ہے آپ لوگوں کو سارا راستہ دکھایا ہے کوئی ایسا شورٹ راستہ ہو تو شارجہ آنے کا اور شارجہ کی کوئی فیمس جگہ اور دبائی کی کوئی فیمس جگہ بر دبائی کی فیمس جگہ کسی جگہ کی آپ کو آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور ہم انخلیج روڈ پہ پہنچ چکے ہیں انخلیج سائٹ بردبائی اب ہم بردبائی کی طرف جا رہے ہیں اپنے سیٹی کی طرف جا رہے ہیں سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹائن کافی ہو گیا دیکھیں سات بلکہ سترہ منٹ ساڑھے تین 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 پہ ہم نکلے تھے گھر سے بوم سے ڈیلیوری کرنے کے لئے لیفٹ لیا تو ہم جائیں گے بھائی جان ٹنر میں سے اگر ہم یہاں سے سیدھا رائٹ کے طرف جائیں گے تب جائیں گے بریج سے جمیریہ اور ہی سائٹ پہ جانا ہم نے علمینہ سائٹ پہ یہ دیکھیں اوپر علمینہ جمیریہ جمیریہ سے پھر ہم کریں گے اپنا لیفٹ بردبائی کی طرف پہنچ گئے اپنا بردبائی یہ دیکھیں جمیریہ جمیریہ کی طرف جائنا ہے تو آپ نے لیفٹ لینا ہے بردبائی تو سٹیٹ جا رہا ہے یہ آپ بردبائی جا رہے ہیں اشارہ بند ہے خیال سے فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے یہ بھائی خالد بن ولید روڈ میرے نام سے ریٹیٹ میرے نام سے ریٹیٹ یہ ہے خالد بن ولید روڈ پہنچ گئے بہت ٹریفیک اس روڈ پہ ہم لوگ پہنچ گئے اپنی پارکنگ میں پہنچ گئے بھی اپنی پارکنگ میں جہاں ہم اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں یہاں دیکھو یہاں کتنے پیسے لیتے ہیں وہاں شارجوں میں کتنے کچھے فری تھے ہم لوگ پہنچ گئے